ایک اور چیز اور وہ اس کے بعد یہ میرا لاسٹ کومنٹ ہے وہ لاسٹ کومنٹ ہے میرا خان سر کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفورچنٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حق دار نہیں ہوتے ہیں اب یہ خان سر نہیں ہے پیر ہیں یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں بہار میں اور یو پی میں ایسا آدمی جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو وہ تمہارا نیشنل لیول کا گروہ بن جائے تو بھائی تم یہ دیکھو ہمارے ہاں ایک روایت ہے ایک مشہور تابعی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو بندہ کریڈبل ہونا چاہیے اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے اور آف سلم کے بعد صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے وہاں سے یہ ٹریڈیشن بلکل اگدم پورے مسلمانوں کو دے دیا گیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے عام لوگ اس کو کیا جانے جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو کیا جانے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے چلو ادھری اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم وہ چونکہ چھٹکلے چھوڑا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے مزہ کا خیس انداز ہے تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے لہٰذا یہ اچھا ہوگا یہ میار نہیں ہے میں اس کی یہ کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی اس نے کس طریقے سے سیول لاؤ اور کرمنل لاؤ کو کمپیر کیا ہے ہمارے دوست آسیم افتیخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا میں مختصر اس کے اوپر تفسیرہ کروں گا یہ دیکھئے وہاں پہ سوچیں چھوڑا کر کر پتھر سے کچھ کچھ کے مار دیتا ہے سر کٹ دیجے موت کا بدلہ موت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ آنکھ کا بدلہ آنکھ یہ ہوتا نا اسلام میں تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سمان دند سنگیتہ تھی اسے مل لیا دند سنگیتہ میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دند کانون اعلق رکھی اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھے ہوں گے تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے اگر وہ قانون لاغو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے کٹا کے پھیرا جائیں گے یعنی ان کا ہاتھ کٹے گا تو ان کا ہاتھ آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں اچھا دوسری بات جہالت اپنے اروج پر ہے کہ سیویل کورٹ کو اور کریمینل کورٹ کو انہوں خان سر نے مکس کر دیا یہ جانتے ہوئے آپ ایم شور کہ یہ نہیں جانتے ہوئے یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے سیویل کورٹ جب آپ کوئی کیس سیویل عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو دو پارٹیز ہوتی ہیں وہ دو انڈیویجولز ہوتے ہیں ایک کو آپ پلینٹیف کہلیں اور دوسرے کو آپ دیفینڈنٹ کہلیں مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سیویل میٹر ہو تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسد ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے تو اب دو انڈیویجولز کے درمیان ہے لیکن جو کریمینل کورٹ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے چوری کر لے ڈاکہ ڈال دے کسی کو قتل کر دے تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا مقتول تو گیا یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں اس کے درمیان کیس نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا تو اب مان لیجے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے پہلا فرق دوسری بات اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوٹ سے بڑا ڈل لگتا ہے ایسا نہیں ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سیویل کوٹ بھی دیں گے اور کرمنل کوٹ بھی دیں گے تو مسلمان بلکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا لیکن کیا حکومت اس چیز کے لئے تیار ہے کیا حکومت یہ یعنی جو سیویل کوٹ ہے مسلمانوں کا تین چار مسائل کے اندر جو ایک ایکسپشنل ٹریٹمنٹ ہے حکومت وہ چھین رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوٹ بھی الگ ہونا چاہیے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوزیف کرمنل کوٹ ڈیمانڈ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ڈیمانڈ کریں گے اگر دیش کی اور ملک کی یہ اپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے اوپر بلکل ہوگا مسلمان اس کا بڑھچر کر استقبال کریں گے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں جو آپ کے کالیجز سے نکلے ہیں ان کو اسلام کا کچھ پتا نہیں ہے ان کو فقہ نہیں پتا ان کو اسلامی قوانین کی لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو جنہیں جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا وہ ججز بنیں گے ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں پوائنٹ نمبر ون آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے تو عدالت کا کیس پھر نافس کیسے ہوگا عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ نافس کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہو اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لائن آرڈر منٹین کرنے کے لیے کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں ایک ملک میں دو مکمل نظام چلا رہے ہیں تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھز جائیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاغو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ چودہ سو سالوں میں تیرہ سو سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے محض لو آئی کیو لوگوں سے وہوا بٹوڑنے کی ایک کوشش ہے ناکام کوشش ہے اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں ایم شور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب حاصل ہے ہاں آپڑی زبد از بات کہہ دی حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے اور انفورچنٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلویٹیشن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بےوقوف ہے ریاضہ بےوقوف بناتے رہو تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے جی مفتی صاحب اسلام علیکم ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے حضرات جو ہیں ہندوستانی گورنمنٹ کو تھوڑا بتائیں کس طرح سے جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پہ کیا کیا حد لازم ہونی چاہیے ہم تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان کو اللہ کے نظام کے اندر رہنے کا موقع ملنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدد کریں کم سے کم آپ اپنا جو ہے اپنا جو کچھ لکھ کر کے دیں کہ کیا کیا حد ہونی چاہیے ہندوستانی مومنوں کے لیے جس سے کہ وہ اللہ کے نظام کو فالو کرتا ہے بہت اچھا میرا یہ مشورہ ہے بہت زبادہ ہم آپ کی اس سپورٹ کی قدر کرتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن نیتوں کا حال اوپر والا جانتا ہے لیکن ہم آپ کی سپورٹ کی قدر کرتے ہیں یہ جو سپورٹ ہوگی میں اتنا ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ انڈین پینل کورڈ میں تبدیلی کر کے جو کرمنل لوہ ہے اسلامی کرمنل لوہ جو بھی حدود اور قصاص کا قانون ہے وہ مسلمانوں کے لیے لا دیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا جی اس کو امپلیمنٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب کی یہ بھی اس قانون کا حصہ ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو امپلیمنٹ کرے گا نہیں نہیں ہماری جیوری میں جو ہوگا جج میں ہوگا بلکل قاضی ہوں گے جو کی اگر جیسے اگر مومن حضرات ہوں گے جیسے اگر کسی نے چوری کی اس گینگ کے اندر چار ہندو ہیں ایک مسلمان ہیں تو پوری جیوری جو ہوگی جج میں ججمنٹ میں ایک قاضی حضرات بھی ہوں گے جو کی مومن کو جو ہے جو اس کو اپنی سزا دینے چاہیے وہ اپنی دیں گے باقی جو ہوں گے باقی جو ہندووں کو ہوگا وہ اپنی نارمل جو آج کل آئی پی سی چل رہی ہے وہ ہی چلتی رہے گی نو ٹینشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانسر والا یہ جو آرگیومنٹ لے کر آپ آئیں گے تو ہم جو ہے ایک دم آجز ہو جائیں گے ہم تو میں تو ابھی آپ شاید تھوڑا دیر میں آئے ہیں میں تو اسی چیز کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ججز لینے کے لیے تیار ہیں اور ان ججز کے تحت لائن آرڈر ایجنسیز کام کریں گی اگر اس کے لیے تیار ہیں تو اور مسلمانوں کو ان کا سیپریٹ کریمنل کورٹ دینے کے لیے تیار ہیں ویلکم اور کیا چاہیے بھائی مفتی صاحب شیلیس بھائی سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں شیلیس بھائی آپ کو پتا ہے کہ IPC کے پیچھے کیا ہوتا ہے IPC کام کیسے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یا کوئی جو پینل کورٹ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ضروری چیز ہے جی جی وہ اس کا ہوتا ہے CRPC ہوتی ہے جو CRPC ہوتی ہے تو اگر IPC لائیں گے یعنی اسلامی پینل کورٹ لائیں گے IPC کا مطلب یہاں پہ اسلامی پینل کورٹ تو اسلامی پینل کورٹ کے لیے آپ کو CRPC بھی لانے پڑے گی اسلامی پینل کورٹ کے لیے ہاں اس میں تبدیلی کریں گے بلکل کریں گے اسلامی پینل کورٹ لائ رہے ہیں تو آپ کو اسی کے ایکارڈنگ CRPC بھی تو لانے پڑے گی بلکل CRPC میں تبدیلی کریں گے بلکل CRPC بھی نہ لائیں گے جیسے کیس اگر اچھا آپ لائیں گے یعنی اسلامی پینل کورٹ کے لئے سی آر پی سی لائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ سی آر پی سی لانے کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک پورا الگ اسٹیٹ دے رہے ہیں نہیں نہیں اسٹیٹ نہیں دے رہے ہیں آپ کو آج سی آر پی سی کا لوجک نہیں بتا ہم ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کی نظام میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنے حد میں رہے ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بتائیں پورا گائیڈنس دے کیا حد ہونی چاہیے مومینوں کے لیے حد برا ہو وہ آر لیڈی ہے وہ گائیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ آر لیڈی ہے آپ ایسا کریں کہ جائیں آپ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے آپ جو ہے لاؤ کمیشن کو ایک چٹھی لکھئے ٹھیک ہے ایک پی آئیل فائل سپریم کورٹ میں میرے پر می کام میرا نہیں میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے ہم تو پہلے مسلمان اس کو بچانے کی فکر میں ہے کہ چاہے جائے کہ وہ کریمنل لاؤ کے اوپر جائیں ابھی حکومت وہ دینے کو تیار نہیں ہے لیکن چونکہ آپ حکومت کے ترجمان بن کے ریپریزنٹیو بن کر ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی وہ ویلیو تو ہے نہیں آپ دینی سکیں گے میں تو ترجمان ہوئی نہیں پھر آپ پر کیوں سوچ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آپ چونکہ جو دیکھیں اسلامی جو نظام ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کون کرے گا ہندو سماج کرے گا آج بھی عدت کی طلاق کی طلاق سلاسہ وغیرہ وغیرہ ان سب کی مخالفت کون کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے حالانکہ اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا اپنا پینل کورڈ ہونا چاہیے تو آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ مخالفت کریں گے لیکن جب مخالفت نہیں کہیں گے بلکہ غدار کہتیں گے بولیں گے یہ اپنی ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے میں نے ٹویٹر پر یہی بات لکھی تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے پاکستان دے دیا بنگلہ دیش دے دیا ملک میں اس کی گنجائز نہیں ہے تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پی آئیل فائل کریں سپیم کورٹ میں اور کہیں کہ بھائی مجھے میرے سماج کو اگر مسلمانوں کو کو ان کا کرمینل کورڈ ملتا ہے with all its requirements کوئی اس کے اوپر آپتی نہیں ہے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں سپورٹ کروں اور ساتھ میں جو مسائل ایستے ہیں کہ جن میں اسلام میں قرآن اور حدیث کلیر نہیں ہے اور اب لیجسلیشن بننا ہے تو آپ مسلمانوں کو لیجسلیٹیو آثورٹی بھی رہیں گے تو آپ گویا کہ مکمل سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں سپریم کورٹ سے تو پھر دیکھیں آپ کو ہم سپورٹ کریں گے مفتی صاحب آپ کو پتا ہے میں آپ لاؤ کے بارے پتا دوں مفتی صاحب سن لیجئے میری بار میری دلیل سن لیجئے ریٹ پیٹیشن مینٹینے بل نہیں ہوگا میرا کیونکہ میں ہندو ہوں صرف جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے افیکٹڈ پارٹی ہوتا ہے جس کو کوئی بینفٹ چاہیے ہوتا ہے جس کا کوئی رائیڈ جو ہے افیکٹ ہوا ہوتا ہے وہی پٹیشن کر سکتا ہے میرے کو سپریم کورٹ بولے گا آپ کا کس حیثیت سے آپ یہاں پر آئے ہو یہاں پر آپ ہندو ہو آپ کو کچھ لینا دینا نہیں آپ یہاں پر آگر میں آپ کو بتا رہا ہوں پی آئی ایل کیسے ایسا نہیں ہے سب کا طریقہ ہے جناب سیلش بھائی آپ بہت کام کر سکتے ہیں آپ جائیں اس کا پٹیشن دائر کریں آپ کے مسلمانوں کو یہ رائیٹس ہونا چاہیے کہ وہ آئی پی سی ڈیمانڈ کریں اتنا تو ہمیں کروا دیں ہمیں یہ رائیٹس نہیں ہیں ابھی اس لئے ہم نہیں کر پا رہے آپ اتنا کریں کم سے کم کہ کہیں کہ انڈیان لاؤ کے اندر مسلمانوں کو یہ رائیٹس دے دیں کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے اپنے آئی پی سی کی اتنا تو کروا دیں ہمارے لیے اس کو رائیٹ چاہیے یہ دیکھئے آپ عدالت میں لکھر دے دیجئے کہ میری کمیونٹی کو کوئی احتراز نہیں ہوگا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں تو آپ کا انٹرسٹ ہے مفیص صاحب آپ ڈال دیجئے میں آپ کو افیڈوٹ لا کے دے دوں گا کہ میرے کو کوئی احتراز نہیں ہے میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا کہ آپ حد تیہ کریں مومینوں کے لئے میرا دل باغ باغ ہو جائے گا میں بہت خوش ہو جاؤں گا آپ اپنا دل باغ باغ کے بجائے گارڈن گارڈن کریں اور اس کا طریقہ یہ ہوگی آپ پہلے جو ہے گارنٹی لے لیں اور وہ گارنٹی آپ میری سٹریم پر نہیں چکہ آئیم نوبڈی یور نوبڈی آپ سپریم کورٹ میں جائیے پیائل فائل کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مسلم پرسنلڈا بورٹ کو میں دیکھ رہا ہوں گا میرا لوکس تندہ ہی نہیں ہے مفتی صاحب سپریم کورٹ ڈسمس کر دے گی پٹیشن میرا نہیں کرے گی نا آپ ڈالیے تو ایک دفع آپ ڈال کے تو دیکھیں پھر ڈسمس کرے گی پھر آئیے گا دوبارہ سے ڈسمس کر دیا اب آپ جائیے آپ انتفر ڈال کے تو دیکھیں پہلے آپ تیار کیا نہیں ہو رہے ہیں ڈالنے کے لیے آپ میری اوپر کیوں ڈال رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں آپ لیڈر ہیں جو آپ بڑے بڑے ہمیں تو آپ اتنا دینی رہے ابھی تو فیلحال ہمارے یہاں جو پولی گیمی ہے اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے یہاں جو ابھی ویراست کا مسئلہ ہے وہ تو دہیل ہی رہے آپ اور آپ حد کہاں سے دیں گے تو آپ انیشیئٹ کریں آپ اپنے سماج میں جائیں آپ تیار کریں اس کے لیے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا IPC ہو جو انڈین پینل کورٹ سے الگ ہو تو وہ ان کو دے دیا جائے اگر آپ اگر یہ محول بنا دیں یہ رائے بنا دیں یہاں اور یہ رائے ایکسپٹیبل ہو تو مسلمان لے لیں گے کیونکہ یہ دینا ہے نا آپ کو یہ آپ کو دینا ہے ہم سپورٹ کریں گے ہم آگے آئیں گے آپ لوگ آگے بڑھئے بڑھی ہے آپ لوگ آگے ہم تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں وہاں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کیوں پھر ہمیں جو ہے اگر چلیں اگر نہیں سیلیج بھائی چلیں ابھی آپ کا چیک ہو جاتا ہے اگر آپ اتنا ہی ہمارے فیور میں ہیں تو آپ UCC میں بولیے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لاؤ ہے وہ پہلے بچے تب تو حد بچے گا نا تو پرسنل لاؤ کو آپ سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم تو پرسنل لاؤ کو سپورٹ کرتے ہی ہیں کریں گے بالکل سپورٹ کریں گے تو مطلب ہے UCC کے خلاف ہے حد بھی ہو ساری چیزیں ہو سب ہو کیسات بھی ہو وہ تو اگلا سٹیپ ہے نا وہ اگلا سٹیپ ہے اس پہ آئیں گے اس کے لئے بھی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑے ہم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے ہم ایک مسئلے میں آگے بڑے ہوئے ہیں اس میں سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ابھی UCC میں آگے بڑے ہوئے ہیں آپ ایسا کریں پہلا کام یہ کریں آپ پہلا کام یہ کریں ابھی سٹریم سے نکل کے جائیے اور سب سے پہلے میل کریے سب سے پہلے میل کریے جا کے آپ بلکل بلکل میل کر ہوا بلکل بلکل وہ ابھی ہو جائے گا وہ ایجنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ سپورٹ لیں گے کہ اگر کیا مسلمانوں کے لیے IPC possible ہے انڈیا میں یا نہیں اگر possible ہے تو پھر آپ کا support چاہیے ہمیں بلکل possible ہے بلکل ہو سکتا ہے آپ لوگ آگے بڑھئے میں با آپ کے ساتھ ہوں نہیں نہیں آپ law commission کو ایک ای میل بھیجیں کہ میں ucc کے خلاف ہوں اور اس کی ایک copy آپ یہاں دکھائیں تب ہمیں پتا چلے گا کہ بھئی آپ sincere ہیں چلیے تیار ہیں چونکہ law commission of india نے جس تمام citizen سے رائے مانگی ہے صرف مسلمانوں سے رائے نہیں مانگی بلکل forward کروں ہی گئے بہت اچھا زبدست ایسے اگر لوگ آئیں اور support کریں تو پھر کیا بات ہے کیا کہنے زبردست ہم تو بھئی آپ کے ساتھ ہیں مفتی صاحب انہوں نے ابھی ایک بات کہی کہ اگر میں پی آئیل جو ہے نا وہ درج کروں گا تو مجھے quote یہ کہہ دے گا تجھے کیا ہے تو تو ہندو ہے تو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے کاش یہی quote جو ہے نا یہ باقیوں کو بھی بول دیتا government کو بھی بول دیتا تو شاید آج ہم ucc پہ بات نہ کر رہے ہوتے ہیں جی 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 چلیں جی ٹھیک ہے ہاں چلے گئے آج ہاں جی بولیے میں آپ کے ساتھ ہوں بالکل ہوں بولیے انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی ہاں جی وہ تو ہے already وہ تو لکھی ہوئی ہے انہا فتحنا لگا فتح مبینہ اس میں کیا کرنا بالکل چلیں ٹھیک ہے شکریہ